اینکسیسو چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں اور ایک چینل سے جڑیں اور صبح سام پراتھنا کریں پرمیشر آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کریں پتا پرمیشر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کا دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشر اس اندر سے اسام کیلئے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی ورسنسہ کرتے ہیں آلیلویہ آلیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو اندنیم آب جیجز اسو مسیح کے نام سے آج ہم ہر پرکار کی اس سام کے وقت پتا پرمیسر جو بھی آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پتا پرمیسر اس میں پراتنہ کو سن رہے پتا ان کو دھیرو برکت اور آسیس دیجئے کیونکہ آج وہ پتا آپ سے بنتی اور پراتنہ اور نویدن کرنے جا رہے ہیں پتا آپ کے وچن کو دھیان پور وقت دیکھیں گے اور سیکھیں گے اور سمجھیں گے پتا پرمیسر اور بہت اچھے سے سنیں گے تاکہ پرمیسر ان کو آپ آسیس دے سکیں انہیں گیان اور بدھی اور سمجھ سے پریپونڈ کر سکیں اسی لئے میرپیوں شرب سکتیمان پرمیسر کا پہلے آپ آدھر کریں سممان کریں اور دھنواد کریں کہ پرمیسر آپ نے ہمیں گیان اور بدھی اور سمجھ دیا اس کے لئے بہت بہت ماں آپ کا دل سے دھنواد کرتا ہوں تو میرپیوں جس طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں جاتے رہے ہیں چاہو لڑکی ہو چاہو لڑکا ہو بے بیچار کے راستے میں بہت زیادہ فنستے جا رہے ہیں میرپیوں آج ہم جانتے ہیں کہ بے بیچار کرنا بہت آسان بہت ہی جی ہو چکا ہے میرپیوں کوئی بھی کسی بھی قویسی دوارہ وقتی میں کسی پرسنل وقتی کے بارے میں بات نہیں کرتا ہوں میں پورے سنسار کے بارے میں بات کرتا ہوں آج ہم کسی لڑکے ہوتے ہیں تو کسی لڑکی کو دیکھ کر کے بہت زیادہ اُلٹا سیدھا بولتے ہیں انس کے ساتھ بہت غلط بیوہار کرتے ہیں تو میرپیوں آج پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے دھیان سے سنیے گا اے میرے پتر میری بدھے کی بات پر دھیان دے میری سمجھ کی اور کان لگا جس سے تیرا بیویک سرچھت بنا رہے اور تو گیان کے وچنوں کو تھامے رہے تو میرے پیوں آج پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے ہم سبی کے لئے کہ آج ہمیں پتہ کی سچھا کو سننا ہے پتہ کی باتوں کو ماننا ہے میرپیوں پرمیشور نے یعنی آپ کا سنبند کسی سے بنایا ہوا ہے تو بہت انمول ہے اور بہت دھنوان آپ ہیں کیونکہ میرپیوں پرمیشور نے آپ کے لئے ایک جوڑا بنایا ہوا ہے یعنی آپ کی سعادی نہیں ہوئی ہے تو پرمیشور نے آپ کے لئے رکھا ہوا ہے پرمیشور آپ کو آسست کرے گا آپ کو برکت دے گا لیکن ہم اپنے آپ سے کیوں آگ کی بھٹھی میں اپنے پاؤں کو رکھتے ہیں میرپیوں سو بھاب ایک بات ہے یعنی ہم آگ کی جلتی ہوئی بھٹھی میں پاؤں رکھیں گے تو ہمارا ہی پاؤں چلے گا آگ کا کچھ نہیں جائے گے میرپیوں تو اسی طریقے سے آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پرمیشور ہمیں ان چیزوں سے دھور رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرپیوں جس طریقے سے آپ نے دیکھا تھا نو کی سمجھ میں اتنا گھناؤنا کام اتنی مورتی پوجا کام بہت سارے بے بیچار بہت سارے لتیں ہو چکی تھی کہ پرمیشور نے دیکھا کہ سنسار کی لوگ بگڑ گئے ہیں میرپیوں تو نو کی سمجھ میں جل پرلے کے دوارہ پرمیشور نے اس رشتی کو ناس کیا پھر اس کے بعد نو کی ونسا ولی چلی اور آج تک چلتی آرہی میرپیوں تو آج ہم جانتے ہیں کہ برائیاں تو ختم نہیں ہو سکتی ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو صدھار سکتے ہیں ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہم دوسروں کو نہیں صدھار سکتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو صدھار سکتے ہیں یہ بات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں میرپیوں ہمیں اپنا نجریہ اپنی سونچ اپنی سمجھ بہت اچھے سے اپنے تک ہی سیمت رکھیں کیونکہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے تو جو من میں سوچتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو کیا سوچ رہا ہے جو پرمیشور کی وچن کو پڑھتے ہیں جو اس سے پراتنہ کرتے ہیں ونتی کرتے ہیں پرمیشور جانتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو تب ہی تو پرمیشور آپ کی پراتنہ کو سنتا ہے میرپیوں ورنہ آپ کے بولنے سے کیا پرمیشور سن لے گا نہیں وہ ایک پویتر آتما ہمیرپیوں اسی لئے پرمیشور آپ کے بولنے سے پہلے وہ جانتا ہے اور آپ کے مانگنے سے پہلے بھی جانتا ہے کہ آپ کو کیا جرورت ہے لیکن ہم پرمیشور نے کہا تھا کہ غلط باتوں کو تم کیوں سوچتے ہو جس کو پرمیشور بھی دیکھے اور سمجھے تو اس کو بھی لگیں کہ میرا بیٹا کیا سوچ رہا ہے میری بیٹی کیا سوچ رہی ہے اس کو برا لگے گا اسی لئے جو بھی آپ نے جندگی میں کیا اس کو سب تھیاگیے اس کو سب چھوڑیے کیونکہ پرمیشور آپ سے پریم کرنے کے لئے اسی لئے پرمیشور کا وچن بیوچار کے برد میں بہت ساری باتیں بائبل میں لکھے ہوئی ہیں بہت ساری ایسی گھٹنائیں ہیں جو کہ لکھے ہوئی ہیں بہت ساری چیزوں کو پرمیشور نے بتایا ہے تین سب چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے حالیلویہ دھرنوا دیشو پرمیشور کا وچن کہتا ہے کیونکہ پرائی اس طریقے ہونٹوں سے مدھو ٹپکتا ہے اور اس کی باتیں تیل سے بھی ادھک چکنی ہوتی ہیں اور یہ بات ستہ مرپیوں جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ آج پورے سنسار میں پورے پرتبی میں یدی کسی کا سمدھ اچھا ہے ریلیشن اچھا ہے پتی اور پتنی میں پریم بھی ہے تو کہیں نے کہیں نے کسی نے کسی نے راستے سے وہ بھٹک جاتے ہیں چاہے وہ اس کی عورت ہو چاہے اس کا ہسوینڈ ہو آج ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ انسان کے اندر پاپ کا صبحاؤ ہے مرپیوں ہم وہ چیز جیدہ اچھی لگتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی مرپیوں مرپیوں اس سے پریم کرنا سیکھو جو آپ کے پاس ہے مرپیوں کیونکہ پرائی اس طریقے ہونٹوں سے مدھو ٹپکتا ہے پرمیشن کا وچن کہتا ہے اور اس کی باتیں تیل سے بھی ادھک چکنی ہوتی ہیں یہ بات آپ اچھی طریقے سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں اپنے جیون سے اور سمجھ پا رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں مرپیوں پرانتو اس کا پرڈام بہت جو دو دھاری تلوار ہوتا ہے اس سے بھی ادھک گہرا ہوتا ہے مرپیوں دو دھاری تلوار سے تو آپ ایک بار بچنے کی سمبھاؤنا ہیں لیکن اس سے بچنے کی کوئی سمبھاؤنا نہیں مرپیوں تو اسی لئے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ پرمیشن کا وچن کیا کہتا ہے آج اس کی باتیں کیا کہتی ہیں وہ ہمیں ادھلوک تک پہنچاتا ہے اس لئے کہ ہم یادی ان سب چیزوں میں پڑ جائیں گے نہ ہم اپنے پریوار کی دیکھ ریکھ کر پائیں گے نہ اپنے بچوں کو نہ اپنے گھر کو نہ اپنے جیون میں کچھ کر پائیں گے اور نہ اپنے آپ کو سماج میں بہتر دھنگ سے سنشت کر پائیں گے میٹویٹ یہ آج میں بہت جاننا جروری ہے کہ پرمیشن کا وچن کیا کہتا ہے ان سب کے بارے میں کہ آج ہمیں یہ جاننا جروری ہے کہ ہمارا بیویک جو ہے کہ ہمیں سورچت رکھنا ہے ہمارا سریر ہماری آتما ہماری سونچ ہماری سمجھ ہماری گیان ہماری بدھی ہماری ہر ایک چیز کہ وہ کام کرنا چاہے تب بھی وہ کام نہیں کرے گی میرے بھی کیونکہ آپ کے دل میں آپ کے مند میں صرف ایک ہی بات رہے گی اس لڑکی کے پرتی یا پھر اس لڑکا کے پرتی تو ان سب چیزوں کو آپ چھوڑیے پرمی سر کی وچن سے پریم کریے وہ آپ سے اتنا پریم کرے گا اتنا پریم کرے گا کہ آپ کو جیون میں کسی اور کی پیار کیا ہو سکتا ہی نہیں پڑے گی میرے بھیوں کیونکہ وہ سچا پرمی سر ہے جس دن آپ نے پرمی سر سے پرمی سر سے پریم سر سے پریم کیا اس دن وہ آپ سے اتنا پریم کرے گا اتنا پریم کرے گا کسی اور کی آپ کو پریم کرنے کیا ہو سکتا ہی نہیں پڑے گی کیونکہ آپ سب سے پریم کرنے لگیں گے اور آپ سے ادھیک لوگ آپ سے پریم کرنے لگیں گے یہ سچ ہے اور یہ جیون میں آپ کر کے دیکھئے آپ جیون میں بہت سا فلتہ کو حاصل کریں گے بہت آسیز پائیں گے بہت برکت آپ کو ملے گی آپ اپنے جیون کو بہتر کر پائیں گے اور سمحال پائیں گے آج وہ ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کے لیے جو ینگ ہیں جو یوہ ہیں جو ساٹھ سے ستر سال کے بھی ہیں وہ بھی پراتنہ کو کرتے ہیں تیرہ سال سے بچے لے کر پراتنہ کرتے ہیں اور ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ پرمی سر آپ نے ان کو چھنا ہے میرے پیوں تو آج ہمیں یہ جاننا جروری ہے کہ پرمی سر ہم سے پریم کرنے والا ہمارا وہ سروشکتیمان پرمی سر ہے تو ہمیں گھبرانے کا سکتا ہے بلکن بھی نہیں کیونکہ پرمی سر کا وچن ہم اگدم کلیر کرتا ہے اگدم صاف کرتا ہے کہ ہم بے بیچار کے راستے میں نہ جائیں یہ دی جاتے بھی ہیں بھٹک بھی جاتے ہیں آپ کا من بھٹک بھی جاتا ہے تو پھر آپ یاد کریے آپ یاد کریے پرمی سر کے وچن کو کیا کہتا ہے میرے پی کیونکہ وہ راستے پہ آپ کو کانٹے ہی کانٹے ملیں گے وہ سپریم میں آپ کو کانٹے ہی کانٹے ملیں گے چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو کوئی بھی ہو اس میں صرف کانٹے ملیں گے اس میں صرف برائییں ملیں گے اس میں صرف دھکھ ملیں گے اس میں صرف تکلیپیں ملیں گے کیونکہ وہ سچا پیار نہیں ہے میرے پیون وہ ایک ساری�ک آکر سکھ ہوتا ہے میرے پیون اسی لیے سچا پیار ہوتا ہے کہ ہم پربیشہ سے پریم کریں اس سے پیار کریں اس سے پریم کریں وہ ہمارے جیون کو چھونے والا ہے آج ہمیں گھبرانا اس لئے پڑ جاتا ہے کسی لڑکی کے چکر میں کسی لڑکے کے چکر میں تو ہمیں اپنے کو آپ کو ہم کیوں کسی کے پرتی مجبور کرتے ہیں کیا ہم کسی کے بھروسے ہیں کسی انسان کے بھروسے ہیں نہیں پریوں آپ کسی انسان کے اپنے گھر کے بھروسے نہیں ہیں آپ اپنے دم پہ کھڑے ہوں گے آپ اپنے پاؤں پہ کے بل کھڑے ہوں گے اور چلیں گے دوڑیں گے اور بھاگیں گے کیونکہ پرمیسور کا وچن کہتا ہے تو اپنے آپ سے انکار کر کسی اور سے مت پہنچ یا جس دن آپ نے اپنے آپ سے انکار کر لیا اس دن آپ نے پرمیسور کو پا لیا پرمیسور آپ کتنی آسیس دے گا اتنا برکت دے گا اتنا آپ کو سمحا لے گا کہ آپ اپنے جیون میں یہ کبھی نہیں سوچے ہوں گے کہ آپ پرمیسور اتنا مجھ سے پریم کر سکتا ہے اتنا مجھ سے پیار کر سکتا ہے آپ اپنے جیون میں انبھو کر کے دیکھیں مربیوں جس دن آپ انبھو کریں گے اس دن پرمیسر آپ کو بہت آیت سے آپ کو آسیز دے گا آپ کو برکت دے گا کیونکہ پرمیسر بھی چاہتا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں سدھریں میرے بچے اچھے راستے پہ آئیں اچھے باتوں کو سیکھیں اچھے باتوں کو سمجھیں اچھے باتوں کو جانیں تو میں اسے آسیز دوں گا جو بھی وہ کام کرے گا اسے برکت دوں گا آج بہت ساری چنتہیں بہت ساری دکھ بہت ساری تکلیفیں بہت ساری پرابلمز 99% کم سے کم میرے پاس جو فون کولز کمنٹس آتے ہیں میرے بیوں بہت ساری کمنٹس آتے ہیں کہ میرے پتنی مجھ سے بات نہیں کرتی میرے پتنی میرے پاپ کی دوارہ میں نے گلت کام کر دیا تو میری پتنی مجھے چھوڑ کے چلے گئی یا پھر پتنی نے کام کر دیا تو گلت کام کر دیا تو اس کا ہیس بینٹ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے کہ ہمارے ریلیسن کے لیے پریئر کر دیجئے فرات نہ کر دیجئے میرے پیوں آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے پاس آپ کے پاس پتی اور پتنی آپ دونوں ہیں آپ کے پاس بچے ہیں آپ کے پاس بھر ہیں آپ کے پاس کام ہیں آپ کے پاس پیسہ ہیں آپ کے پاس پرمیشر ہیں تو آپ کو اور کیا چاہیے جیون میں ایک بار سوچیں کہ کیوں ایسا کرتے ہیں یہ ہمارا ہم پتی اور پتنی ہوتے ہیں اور کوئی بھی پتی پتنی ہوتا ہے پریئر کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ان کے پاس گھر ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے تو ہمیں دوسرے کے پرتی جھاکنے کی کیا جرورت ہے چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو کوئی بھی ہو دروائیش میں رکی ہو آپ ان باتوں کو سمجھ پا رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوسس کریں کیا کہ پرمیسر آپ کو بچانے کیلئے آئے ہیں نہ کی آپ کو کھونے کیلئے آئے ہیں سیطان آپ کو نش کرنا چاہتا ہے وہ سیطانی دماغ اور سیطانی طاقت کو چھوڑ دیجئے میرے بھی ہو کہ کیوں وہ آپ کو نش کر دے گا وہ آپ کو برباد کر دے گا سیطان یہی چاہتا ہے یہ ٹوٹا رہے اور یہ پرمیسر کے پرتی پریم نہ کرے پیار نہ کرے کیا کہ سیطان آپ کی پراتناؤں کو روکتا ہے آپ کے اتروں کو روکتا ہے اسی لئے پرمیسر کہتا ہے کہ جب آپ کی پراتناؤں کا اتر ملنے والا ہوتا ہے تب آپ پرمیسر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہیں دوسرے راستے میں بھٹک جاتے ہیں کہیں دوسرا کام کرنے لگتے ہیں کہیں دوسرے سونچ میں چنتاؤں میں پڑے رہتے ہیں کیوں کیونکہ پرمیسر ایسے لوگوں کی جورت ہے ہی نہیں پرمیسر کا وچن کہتا ہے جو میرے پرتی سچا نہ ٹھہ رہا تم میں اس کے پرتی کیوں سچا ٹھہ رہا جب اس نے مجھ سے پراتنہ کی اس کو بسواس ہی نہیں ہے مجھ پر تو میں اس کے لئے کام کیوں کروں تو آج ہمیں دیکھنا چاہیے آج آپ اپنے دوست اور فرنڈ کے بارے میں کیا سنجھتے ہیں یا آپ کا فرنڈ آپ سے کچھ جھوٹ بول دے گلت بول دے تو آپ یہی کہیں گے نا کیوں مجھ سے جھوٹ بولتا ہے جھوٹا ہے میں اس پہ کیوں بسواس کروں تو میرے پیوں پرمیشور تو کہتا ہے کہ میرے بیٹے تو ایک نہیں ہجار گلتیاں کرے گا تو میں تیرے اپرادوں اور گناہوں کو چھما کروں گا لیکن آپ کو سدھرنا ہوگا آپ کو دھیرے دھیرے کر کے اپنے جیون کو بہتر کرنا ہوگا مجھبوت کرنا ہوگا ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کو میں کہہ رہا ہوں سبھی کو کہہ رہا ہوں کہ کی پرمیشور کا وچن کہتا ہے آج ہمیں جیون اور سوانس دیتا ہے تو میرے پیوں آئیے پراتنہ کرتے ہیں اور پربو کا دھرنواد کرتے ہیں کہ کی پرمیشور ہمیں آسیز دینے جا رہا ہے ہمیں برکہ دینے جا رہا ہے حالیلویہ اپنے آنکھوں کو بند کریں اور پرمیشور آپ کی جیون کو چھونے والا سروسکتیمان پرمیشور ہے سروسکتیمان پرمیشور پر اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کو بر رکھے پیتا پرمیشور جو اس سمیں اپنے پاپوں کو اپنے آپ سے انکار کر رہے ہیں پتا پرمیشور اور اپنے پاپوں کو مان رہے ہیں کہ پتا ہم نے پاپ کیا ہے جیون میں حالیلویہ دھرنوادیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو پرمیشور آپ کے جیون میں ہر ایک ایک گھٹے اور کمیں کپورا کرنے والا سروسکتیمان پرمیشور ہے حالیلویہ حالیلویہ دھرنوادیشو دھرنوادیشو پربو آپ کی ستی ہو اندنے مام چیز اسو مسیح کے نام سے آج ہم ہر پرکار کی آگے دیتے ہیں آج کسی کے بھی پریبار میں کسی بھی پرکار کا بیواد ہو گیا ہو کسی بھی پرکار کی لڑائی ہو گیا ہو کسی بھی پرکار کی جھگڑے ہو گئے ہو تو کسی بھی پرکار کی سمشیہ آ گئی ہو پتی اور پتنی کے بیچ پیتا آپ ان کے پیار کو قائم رکھیں پیتا پرمیشر کیونکہ آپ فریم کرنے والے ہیں آپ سر و شکتیمان پرمیشر ہیں آپ اس رشتی کے کرتا دھرتا ادھار کرتا اور جیبن دینے والے آپ ہے پتا پرمیشر آلیلویہ آلیلویہ دھرنوا دیشو دھرنوا دیشو پرکو آپ کی ستی ہو آپ کی میمہ ہو ان دنیم آپ چیجز اسو مسیح کے نام سے ہم پراتنہ کرتے ہیں ونتی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں پتا پرمیشر گونے چھونے والے آپ ہے پتا پرمیشر آلیلویہ چھو پتا پرمیشر آج ان کے ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی دکھ ہر پرکار کی مصیبتیں ہر پرکار کی چنتائیں ہر پرکار کی ڈپریسن اسو مسیح کے نام سے نکلے اسو مسیح کے نام سے نکل جاتا اے سیطان آج ان کے من میں ان کے دماغ میں جو بھی کسی پرکار کی گندی سوچ کو جو بھی کسی پرکار کی لبھانے والی باتوں کو لا رہا ہے اور ان کے جیون میں بیماریوں کو ان کے جیون میں سمشیاؤں کو ان کے جیون میں لالسا کو ان کے جیون میں بہت ساری سمشہوں کا سمادھان پر مشر کرنے جا رہا ہے آپ کے جیون کو چھونے جا رہا ہے اسو مسیح کے نام سے رسوات کریے ریسیب کریے ریسیب کریے کہیے پتا میں دھنواد کرتا ہوں میں دھنواد کرتا ہوں پتا میں دھنواد کرتا ہوں اسو مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں آگے دیتے ہیں کہ آج میرے جیون سے میرے گھر سے میرے بچے کے جیون سے میرے پریوار سے جو بھی میں نے گلتیاں کی جو بھی میرے بچوں نے کیا جو بھی میرے گھر پریوار اور سماج نے کیا اس مسیح کے نام سے میں ماں بھی مانگتا ہوں پیدا پرمیسر کہ آج مجھے باپرادہ اور گناہوں سے چھما کر اس مسیح کے نام سے اور مجھے آسی سے مجھے سمحال مجھے برکت دے مجھے گیان دے مجھے بدھی مجھے سمجھ دے اس مسیح کے نام سے تاکہ میں آپ سے وینتی اور پراتھا اور نویدن کرسکے اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو دھنو آدیشو پرگباب کی ستین دنیم آب جیجس اسو مسیح کے نام سے ہم پراتھنا کرتے ہیں وینتی کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے دھور ہو جیسو مسیح کے نام سے نکل جائے اسو مسیح کے نام سے آج ہر پرکار کی سمششاؤں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ہر پرکار کی بیماریوں کے لئے پراتھنا کرتے ہیں ہر پرکار کی سمشاؤں کے لئے ہر پرکار کی فائننسل پرابنس کے لئے پیسے کے لئے کسی بھی پرکار کا بیجہ کسی کا نئی لگ رہا ہے کسی کو دیس بیدیس جانا ہے کوئی دیس میں سن رہا ہے آپ سب کو چھونے والے ہر پرکار کی سمشاؤں کو دیکھنے والے ہر پرکار کی سمشاؤں کو دیکھنے والے ہر پرکار کی سمشاؤں کو دیکھنے والے وہ آپ کی میمہ ہو وندہ میم آف چیز اسو مسیح کے نام سے بھٹی کے نام سے آج ہمیں کیان عبود دیو سمس sucks کو دینے والے آپ بھٹا پرمی شر آلیلویہ اسو مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں چھو پھٹا پرمی شر نکل دے اسو مسیح کے نام سے ان کے گھر سے ان کے دیماغ سے ان کے سریع سے ان کے پتی اور پتنی کے بیس سے جو لائی جھگڑے ان ایک پرکار کے سیطان کروارا اسو مسیح کے نام سے نگل اسو مسیح کے نام سے نگل اسو مسیح کے نام سے چھو پتا پرمیشر چھو پتا پرمیشر پبیت راتمہ کے دورہ بھی سیکھ کر پتا پرمیشر ان سب مسیح بھائی بہنوں کو پبیت راتمہ کے دورہ چھو پتا پرمیشر کیونکہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اسو مسیح کے نام سے پتا پرمیشر ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے پتا پرمیشر آمین میرے پیوہ حافظы فرمیشن آپ کو آجاد کیا ہے ہر ایک چیزوں سے ہر ایک آپرادوں سے ہر ایک گناہوں سے ہر ایک تکلیپوں سے آپ ببحث رکھیں دہر رکھیں پیسنس رکھیں کیونکہ جس کے جیون میں پیسنس ہوتا ہے دہر ہوتا ہے اور ببحث ہوتا ہے اس کے جیونے فرمیشن بڑے بڑے چمتکار بڑے بڑے کام کرتا ہے میرے پیوہ تو آپ کو کھبرانا نہیں ہے آپ کو پراتنا کو وچن کو جیدہ شدہ لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ ہم اور دوسروں کو بچا سکیں اور دوسروں کو سکھا سکیں اور سمجھا سکیں تاکہ پرمیشنر کی مہمہ ہو سکے اور اس کا راج جا سکے اور اس کے راج کا سو سمچار جیدہ شدہ لوگوں تک پہنچا سکے میرے بہت سارے مسیح بھائی بینے جو دان ڈونیسن بھیجنا چاہتے ہیں میرے پیو آپ اپنی سویم کے چھے گنسار دیئے گے اسکرین نمبر پر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ اس پہ آپ اپنی سویم کے چھے گنسار جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں پرمیشنر آپ کو بہت آئیس سے آپ کو آسیز دے گا کیونکہ پرمیشنر آپ کی جیون کو چھونے والا آپ کو سروش اکتیمان پرمیشنر بلیسنگ کرنے والا آج وہ آپ کی جیون کو چھوا ہے اس مسیح کے نام سے بتا پرمیشنر آمین